پی جے صاحب سر صورتحال سیاسی جو ہے وہ خاصی گھمبیر ہے اور ہوتی دکھائی دیری اور معاشی صورتحال بھی خاصی ابتر ہے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج ابھی نہیں مل پا رہا امید ہے خیال ہے کہ اگلے ہفتے دو ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی پوسیبیلٹی ہو پائے گی تو معاملات ذرا تھوڑے بہتر ہوں گے اس کے قبل جو کچھ کرنا تھا وہ حکومت نے کر لیا سخت فیصلے لے لیے جو چیزیں بڑھانی تھی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے ہو سکتے اقادی اور پروڈک کی قیمت بڑھائیں اب کیسے انیلائز کریں صورتحال کو بیل آؤٹ پیکج مل گیا تو اور اگر نہ ملا تو دیکھیں نمبر ون میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ پاکستان کی فکسکل ہسٹری میں سب سے بڑی مس کالکولیشن ہنی ہے سب سے بڑی اور مجھے میں آپ کو بسوک سہ سکتا ہوں میں نے مہین نواز شریف سے پوچھے جب میں رنڈن ملے گیا یہ نو کانفیٹن سے پہلے میں کہا are you in favor of نو کانفیٹن سے انہوں نے مجھے کہا I can't answer that مجھے پتا تھا کہ he can want it یہ باقیوں کو شوق تھا کہ نو کانفیٹن سے لے کے اور انکاروں کا یہ چھوڑ تھا او مہنگائی کو کر دو یہ کر دو پلس آؤ نہ کرو اب انسٹیٹر مہنگائی کی بات کرنے کی یہ لگے میں مجھے انہوں نے یہ کیا اور بھائی میں کہتا ہوں انہوں نے کر دیا تم کیا کر رہے ہو تم تو آئی سے مہنگائی کو ٹھیک کرنے کے لیے تم اس کو ٹھیک کرو اب تم لوگوں کے آتے جائے گا میں کہتا ہوں اگر تم ان کو رہ لے دے جو صورتحال تھی وہ ایک سکین لائن چل رہی تھی بھلے اچھی نہیں تھی چل رہی تھی ایک سیڈی پیکس میں چل رہی تھی آپ نے آتے یہ گیمر ڈالا گیمر ڈالا جنہوں آم تیس وقت آئی ایم ایف آپ سے بھی بہت مشکل کرنیشنز دانے گا آپ کی بہت خراب ہو گئی ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ دو مینے میں ہو گئی ہے یہ اور اپیریٹ اپس ٹائم ہو رہی ہے گلاس پینٹی سال سے یہ کام ہے یہ مانگتے ہیں تین سال کا حساب اور تسی پینٹی سال کا حساب دانے پا یاں تین سال سے کیا کرتے ہو تین سال کے اندر نہ ملک بڑھتا ہے نہ ٹوٹتا ہے پرانی پولیسی کو جب آپ لے کے چلتے ہو گریجورنی آپ اس کو ریکٹیفائی کرتے رہتے ہو آپ تیس وقت پنجاب گرمنٹی یہ ساری ایمپلیمنٹیشن پیشنی گرمنٹی لے کے چلی تھی کنٹینیوٹی پولیسی ہے اب گوشن ہے کیا آپ اسی پولیسی میں چل رہے ہیں اب اس پر کوئی بات کرے گا نہیں کیوں جو مدہ ہے وہ سارا آپ نے پیٹی آئی پر ڈال لے کل مدہ جو میر گیم ہے میں آپ کو اکتا ہوں میں آپ ترس کا جواب جاتا ہوں آئی ایمپلیمنٹی یہ مدہ جو ہے یہ سیپلس پارچی ڈالے گی ٹی ایم ایم پر یہ ایچھے ہٹ جائیں گے مدہ پڑ جائے گا کیا رہا یہ بات جائیں گے کیونکہ انڈ اے دے لوگوں کو ریلیف چاہیے اور ریلیف اس وقت آئی ایم ایپ سے اس وقت ملے گی کہ آپ کما کہاں سے رہیں آپ نے پیٹی آئی پر تیس سو روپے کر دیا پیٹی آئی پر دی جائے گا دو سو اٹی روپے سے یہ آپ دیکھیں گے دو سو پر تیس سو روپے جائے گا کیونکہ آپ کی اکانومی اسی بلزمبل اور صحیح جائے گا کہ آپ کے پر کہاں کی پیسے آئیں گے سو بیسکلی آپ اس وقت بڑی مشکل وقت کے ہیں اچھا سر دیکھیں ہمارے تھوڑا ویورز کو تھوڑا سا ذرا لیبریٹ ذرا آسان طریقے سے کریں آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو اس میں ریلکٹنس شو ہوتی ہے کہ میاں صاحب شاید انٹرسٹیڈ نہیں تھے ووٹ آف نو کانفرنس میں لیکن وہ آج آتا ہے کیا پیپلز پارٹی کیا شہباز شریف یا کوئی اور ہواس کالنگ دے شارٹ ہواس کالنگ دے شارٹ ہواس کالنگ دے شارٹ اچھا اس میں ساری شارٹ کی ہیں اس نے ایسا کام کیا ہے کہ ان کو فف خود بیک فٹ پر چلے گئے میچ یاد رکھیں محتضا میچ ہمیشہ پیپلز پارٹی اور پیر امیلینٹ ہے پیٹی آئی تو آب بھائی ہے یا ان چار چاہتے ہیں کس طرح کیا میچ ان کے ساتھ کیسز آپ دونوں نے دوسرے پر جانے میں میں پیٹ پھار دوں گا آپ پیٹ پھار کے دونوں کھانا کھا رہے ہیں پیسین ہے آپ اس نے بڑے بول نہ بولیں اس نے بڑے بول نہ بولیں کہ جو کہ آگے آپ کو حضم نہ ہو اس وقت جو آپ نے شارٹ کی بات تھی میں سو پی ایم ایل ایک آپ نے دیکھا نہیں کہ اب میں ہم یہ سارا فریم ہم خود نہیں سمبالیں گے وہ صحیح کہتے وہ کیوں سمبالیں ان کے حال کیونکہ باقی بھی تو ہے نا الائنس کی اندر کریکٹ تو یہ آپ آگے آج لوڈ کر رہے مرتضا جو میں بات کر رہا ہوں آگے 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 پیٹی آئی ہوگا میں آپ کو بتا دی یہ یہ ملکر نہیں لڑیں گے یہ انڈویجیل ان کا ورڈ بینک ہے پیپوس پارٹی کا اپنا نظریہ ہے پیٹی آئی کا اپنا نظریہ ہے اور پیٹی آئی کا اپنا نظریہ ہے پیٹی آئی کے ساتھ یہ لیبرل گارمنٹ ہے یہ پیٹی شہر جائے گی پی ایمیلہ نہیں جل سکتی ہے آپ کی باقی پارٹی سو نے کیوں گئی ہے یہ لیبرل ہے سو یہ آپ کے آجے اپنا نظریہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیشل گارمنٹ کی فارمیشن رسکت نہیں ہوگی اور ساونڈ اکانومیس آپ آجے نہیں جل سکتے بکر یہ پیٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے نون کا نہیں ہے ٹیپس پارٹی یا جو جیارہ سیسلیٹ کا آپ کا مسئلہ ہے پاکستان کا اس کو آپ کے احسے رزول کرو گے یہ ایک طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس اچھے اکانومیس کو اچھے لوگ جو کہ اکانومی کو ترنظم کر سکتے ہیں